رہا یہ مسئلہ کہ سورہ آراف میں جو حکم ہے کہ جب بھی کوئی خیرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ اس کو دلیل بنا کے جو میڈر انڈیا میڈر پاکستان مسئلے ہیں لوگ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم سے نبی کی حدیث چھڑوانے کے لیے تیار ہے مثال دوں نماز میں داخل ہونے والا اجسر انسان زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے نیت کرتے ہیں یا نہیں نیت کرتا نماز کی نماز پچھت امام کے مومر اقانا کا وزید وعید زور کا پچھت امام کے اللہ اقوار کرتے ہیں کسی حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے یہ الگ بحث ہم اس پہ نہیں جاتے کہ یہ بیدت ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے سوال یہ ہے جب یہ نیت کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت امام قرآن پڑھ رہا ہوتا یا نہیں فاتحہ پڑھ رہا ہوتا یا نہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ نہ پڑھیں آپ یہ ڈیٹھ گز کی نیت نہ کریں یہ کہاں سے ہے آپ اس آیت کی بنیاد پہ فاتحہ سے روک رہے ہیں تو اس آیت کی بنیاد پہ اس نیت سے کیوں نہیں رکھتے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں آگے چلیں اس آیت کی بنیاد پہ ہمیں فاتحہ سے روکتے ہیں آپ جب آئے مسجد میں سب میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا یا نہیں جی کہا اور جب آیت کیا بتا رہی جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ تو اللہ اکبر کہے کہ کیوں آپ نے اپنی زبان کو کیوں حرکت دی کیوں بولے پھر سنا پڑی وہ کیوں پڑی قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ چھپ کر کے آئیں نہ نیت کریں نہ اللہ اکبر کہیں نہ سنا پڑھیں اور شامل ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے آپ نے آیت کا مقصد جانا اور پہچانا مٹھا مٹھا ہپ ہپ کھڑا کھڑا سو سارے کام کرتے آ رہے ہو جاں فاتحہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہو یہ آیت دلیل ہے مسجد میں جاتے ہو قرآن پڑھ رہے ہیں بچے دس بچے بیس بچے سو بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس آیت کو وہاں لے جا کے فٹ کرو تو کیا ہونا چاہیے ایک بچہ پڑھے بھاکی سارے چنیں تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سری کے بارے میں صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مختدی کے لیے کافی ہے تو یہ حدیث جہری کو بھی شامل ہے اور سری کو بھی آئیے حدیث سنتے وان عبادت ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فسقولت علیہ القیرات فلمن صرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قلنا یا رسول اللہ ایو اللہ قال لا تفعلوا اللہ بے امی القرآن فینو لا صلاة لمن لم یقرابیہ رواہ الترمیدی فی کتاب السلہ حدیرت امام الترمیدی اس حدیث کو کتاب السلہ کے اندر راوی حضرت عباد ابن سامت ہے حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صحابے کرام بھی قرآن کر رہے ہیں اس طرح نبی کی آواز سے ان کی آواز ٹکر آ رہی ہے نبی کی قرآن سے ان کی قرآن ٹکر آ رہی ہے جو تو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور آپ مقتدیوں کی طرف گھومیں سنت کا طریقہ یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سلام پھیر دیتا ہے یمینان وشے مال دائیں بائیں اور کعبے ہی کی طرح مو کر کے بیٹا رہتا ہے یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ بھی ایک طریقے کی بیدات ہے اور اس کے بعد دوسری بیدات یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے پھر وہ دعا ماتتا ہے پیچھے لوگ آمین بولتے رہتے پھر بیداتوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرح گھوم جاتے ہیں انصراف کہتے ہیں کہ آدمی مو اس طرف کیے ہوئے ہو اور یوں گھوم جائے اس کو کہتے ہیں صرف انصراف فلم من صرف قال آپ گھومیں اور مقتدیوں کی طرف مو کر کے آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو ہم تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں آپ نے فرمایا لا تفعلو اللہ بے ام القرآن ام القرآن کے علاوہ کچھ مت پڑھو فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَلَّمِ اَقْرَابِيَا اس لیے کہ جس نے ام القرآن نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سور فاتحہ پڑھی جائے تو پھر وَإِذَا قُرِيَ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ آنسَتُ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اس کے خلاف تو نہیں اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ منع قرآن پڑھنا ہے سور فاتحہ کا نام قرآن تھوڑی ہے کہیں بھی آدمی دکھا دے کہ سور فاتحہ کا نام قرآن ہے اس کے ساتھ کوئی نے کوئی صفت لگی ہوئی ہے وَلَقَدْ عَاتَيْنَاكَ السَّبَامِنَ الْمَسَانِي سَبَيْ مَسَانِسِ کا نام ہے قرآن بھی آیا تو بل قرآن العظیم ہے قرآن کے ساتھ عظیم ہے ام الكتاب فاتحة الكتاب یعنی جب بھی اس سور کریمہ کا نام لیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ لفظ جڑا ہوتا ہے فاتحة الكتاب یہ ایسا کہا جاتا ہے تو قرآن پڑھنا منع ہے امام کے پیچھے ام القرآن پڑھنا منع نہیں ہے اور قرآن میں ہے ویدہ قوریل قرآن جب قرآن پڑھا جائے اور سور فاتحہ کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت قرآن کی ہے دوسرے ام القرآن کی ہے لہذا اگر اس طرح تطبیق دے دی جائے تو حدیث میں اور آیت کریمہ میں موافقت ہو جاتی ہے اور جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کوئی سبب نہیں رہ جاتا بہرحال تمام صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ مات کے پیچھے پڑھتے آپ نے فرمایا سور فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو اور آپ نے آگے یہ جملہ بڑھایا اس لیے کہ جو اس سورہ کو نہ پڑھے چاہے وہ مقتدی ہو چاہے امام ہو اس کی نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سور فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے واجب ہے اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اس کے اندر سب سے بڑی دعا ہے موسیقی موسیقی